آج جو میسیجز کا ریپلائی کیو لیٹ ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں طریقہ نہیں ہوتا ہوں لوگوں کو اس کو میں دائریکٹ جواب ہی نہیں دیتا ہوں کیونکہ اگر میں وہ آپ کو بتا دوں آپ بولو گی کہ یار آغا بھائی برکل آپ صحیح کرتے ہوں دیکھو دیکھو اب یہ مجھے برا تو لگے گا فور ایک زیمپل چاہے جو بھی ہو اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیادیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں یوسف آغا خان انسی پی موٹر سے آیا ہوں تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیکنے ویڈیو کے ساتھ اپرسول کے ساتھ آئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں کوئی گاڑی آپ لوگوں کے لیے نہیں لیا ہوں منہ کہ آپ لوگوں کو ایک ریویاں دیکھا رہا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو خصوصا آپ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ میں بہت زیادہ معذرت ہوا ہوں اکثر دوستوں کی میسیجز آتے ہیں شاید وہ غصہ ہوکے واپس ڈیلیٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس حوالے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج جو میسیجز کا ریپلائی کیو لیٹ ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے جو کہ آج میں ڈسکس کروں گا یہاں پر دوہے نے سنائے کہ گاڑیے جو دیتے ہیں پھر واپس جو ہر انکسٹرم کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے افسرہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں طریقہ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو تو اس کو میں ڈائریکٹ جواب ہی نہیں دیتا ہوں کیونکہ اگر میں وہ آپ کو بتا دوں آپ بولو گی کہ رغبائی بلکل آپ صحیح کرتے ہوں تیسری بات یہ ہے جو کہ ٹائم پاس کرتے ہیں ٹائم پاس کے لیے ٹائم پاس والوں کے ساتھ میں کیا جواب دیتا ہوں ان کو میں ان کا دلازاری نہیں کرتا ہوں پھر بھی میں اس کو ایک دو دن تک ریپلائی دیتا ہوں پھر اس کے بعد اگر میں کچھ اس کو ریپلائی نہیں دیتا ہوں یا اس کو پر جواب نہیں دیتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ میری غلطی نہیں ہوگی میڈیا آپ لوگوں کو بھی آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو دوستو سب سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکساب دوستوں کا میسیجز آتا ہے کہ یا رغبائی آپ کا ریپلائی لیٹ آتا ہے تو دوستو بہت ہی زیادہ معذرات اخواہ ہوں میں بہت ہی زیادہ معذرات اخواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ میرا ریپلائی لیٹ جو ہی تو ہوتا ہے تو اپنے مجھے اندازہ لگا چاہتے ہیں کہ دن میں کتنے مسیجز آتے ہوں کہ کتھنے فوان آتے ہوں گے میں آپ لوگوں کو کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کی دن میں کم سے کم مجھا جو ہیں تقریباً دو سو ڈائی سو مسیجز آتے ہیں 200 ڈائی سو مسیجز آتے ہیں تو پھر میری بھی اپنی پرسنل زندگی اپنا پرسنل میرا لائف ہے جو جاکے فور اگزمپل میں اپنی سٹڈی کرتا ہوں یا میں اپنا سپورٹس وغیرہ کرتا ہوں یا میں فوٹبال وغیرہ کرتا ہوں یا جم میں جاتا ہوں تو اس کیلئے بھی ٹائم میں لیے جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے تو میں سارا دن موبائل کے سامنے یا جو ہے نا میں اس کیلئے تو نہیں بیٹھا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ریپلائی دوں تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں میرے ریپلائی لیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز کو ایسا بندہ نہیں رہا گا جس کو میں نے ریپلائی نہیں دی ہے ہر ایک کو ریپلائی میں نے دی ہیں ہا ریپلائی لیٹ ہوئی بھلے ایک دن لیٹ ہوئی دو دن لیٹ ہوئی تین دن لیٹ ہوئی لیکن میں نے ریپلائی ضرور دی اور میسیج کرنے سے پہلے میں اس کو مذہبت کہتا ہوں کہ میں مذہبت چاہتا ہوں میں ریپلائی جو وی لیٹ ہوگی کوئی حادثہ یا کوئی ایشو تھا میرے ساتھ یا کوئی مصروفیت میں تھا تو اس کے لئے میں بہت زیادہ مذہبت ہوں امید ہے آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں ہاں شاید کوئی غلطی سے میرے سے کوئی میسیج اوپر نیچے وجہ میں اوپن کر لیتا ہوں یا پھر کسی کام میں مصروف ہوگی واپس بیک چلا جاتا ہوں اس کو میں نے ریپلائی نہیں دی ان سے پہ میں سپیشل میں مذہبت چاہتا ہوں دوسری بات آپ لوگوں کو میں نے بتا دی جو بات کرنے کا طریقہ جن کو آتا نہیں ہے اس کو میں ریپلائی کیوں نہیں دیتا ہوں ان کو پھر ریپلائی کیوں نہیں دیتا ہوں جیسے فور ایگزمپل فور ایگزمپل پٹان آپ لوگوں کو ایک میں کلیر کروا دوں پٹان بلوچ پنجابی اردو سپیکنگ سندھی جو بھی ہو میرے لیے سب کے سب برابر ہیں میرے لیے سب کے سب میرے بھائی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے کراچی میں وقت گزار رہا ہے میں نے چار سال کراچی میں گزار رہے ہیں اردو سپیکنگ کے ساتھ میں نے تقریباً کوئی دو سال ریگولر میں رہا ہوں سندھیوں میں میں رہا ہوں دو سال میرے گولر سندھیوں میں رہا ہوں جو کہ میرے کلاس بہترین میرے دوست ہیں سرائکیو میں میرے دوست ہیں جو کہ وی وی ای پی میرے دوست ہیں جو کہ آج تک وہ میرے پر علاوال کرتے ہیں شاید میرے فون نہ آکی لیکن ان کا فون میرے پاس آتا ہے غابہ آپ خیریت سے ہو آپ ٹکٹاک و دادو سے فون آتا ہے سندھ میں پنجا کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ میرے بھائی میرے دوست جن بہت میرے دوست ابھی بھی ہیں میں آتا جاتا ہوں کراچی میرے دوست اس کے ساتھ میرے گپ شک ہوتی ہے تو اس کو میرے لئے بہت عزیز ہے بہت ہی میرے دل کے قریب ہے پٹان تو دیفنیلی دیکھو اپنا علاقہ ہے اپنا واشنا ہے مجھے پتا ہے کہ پٹان جو ہے میرے اپنے مثال اپنے کزن وغیرہ سارے پٹانے میں ربائی پٹانے میں تو مثال پوری فیملی پٹانے تو رہتا ہوں پٹانوں میں تو پٹانوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں اردو سپیکن سے مجھے کوئی گلہ نہیں پنجاب پنجاب کے رینے والے پنجابیوں سے یار میں اپنے آپ لوگوں کو دوست گلوا ہوں بہترین میرے وہ دوست پنجاب میں رہتے ہیں لاور میں رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں ملتان میں رہتے ہیں گجرمالہ میں رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیال کوٹ میں رہتے ہیں تو بہتی میرا جو ایک کلاس دوست رہتے ہیں جو جس میں براہ میں اس کے ساتھ پیلے رہاتا ہوں میرے بہتے دل کے قریب ہوتے ہیں یا یہ گجرانوالہ گجرانوالہ میں مرکا دوست ہے جس کو میں نے کبھی دیکھا ہے شاید اس نے بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے ویڈیو پہ دیکھا ہے میرے وہ بہترین دوست ہے بہتی پیارا ہوں بہترین دوست ہے تو اس طرح کے دوست میرے ہیں تو اب کچھ ایسے لوگ جو ہیں مجھے میسیجز کرتے جیسے کہ مجھے کل ایک فون آیا اسی طرح پچھلے کہیں وقت پہ مجھے فون آتے ہیں جب میں کوئی فراڈ آوالے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تب ہی مجھے کوئی فون میسیجز آتے ہیں اب مجھے کل ایک فون آیا کہ آگا بھائی خیریت سے وہ ٹک ٹا مجھے گاڑی چاہیے پنجاب میں اچھا پنجاب میں چاہیے وہ مجھے بول رہے کیا رہا بھائی آپ پٹھان لوگ جو ہیں واپس گاڑی ہے پٹھان لوگ واپس جو نے یہ گاڑی پکڑا دیتے اب یہ مجھے برا تو لگے گا فور ایکزمپل چاہیے جو بھی ہو وہ مجھے بول رہے کہ آپ پٹھان لوگ جو ہیں گاڑی دے دیتے ہیں واپس پکڑا دیتے ہیں تو یار اب خود بولے یہ بات مجھے بوری نہ لگے اب بلکل میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میں نے کہیں دفعہ بتائے میں نے پٹھان کو بھی ایکسپوز کی ہے جو دو نمبری کر رہے تھے فراڈ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ میں نے ایکسپوز کی ہے اس کی سیانا اسی اس کا نام اس کا نمبر اس کا پیج اے ٹوز میں نے ایک چیز بتایا اردو سپیکنگ کے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسپوز ویڈیو میں فراڈ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں کارچی میں رہنے والے ہیں پنجاب کے رینے والے ہیں کوئٹا کے رینے والے پٹان ہیں وہ جو ہے وہ دونبریہ کر رہے ہیں میں مجھے کوئی فرق نہیں جو دونبرhnے ہیں وہ دونبر ہیں چاہے وہ پٹان ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ افردو سپیکنگ ہو چاہے وہ سندھی ہو جو بھی ہو وہ دونبر ہیں تو وہ مجھے ٹھان ہے آیا جو ہاں ہے جو ہیں آپ لوگ پٹان پٹان لوگ جو ہے واپس گاڑی پکڑا دیتے تو تمجھ بود بورا لگا مہینے بولے کہ بھائی جان آپ کو جو بات کرنے کا صح طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے الفاظ کو جو چناؤں کے دوران جو آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ یہ بول دیں کیا رہا بھائی جو یہ میں نے سنا ہے کہ گاڑھیے جو دیتے ہیں پھر واپس جو ہونین کسٹم کے ساتھ کو یہ لنک ہو ہوتا ہے واپس گاڑھیا پکڑا دیتے ہیں اکثر مجھے بولا ہے لوگوں نے دوستوں نے میں ان کو واپس ریپلائی بھی دی ان کو میں نے سمجھائے کہ کیا طریقہ کار ہے کیا نہیں میں ان کو سمجھایا ہے وہ امید ہے جن جو وی ڈائرکٹ وہ آپ کی ضمیر کو چیڑ رہا ہو کے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ یہ کردے ہیں ایک بندی کو آپ نے نہیں کرنا ہے جج نہیں کرنا ہے پانچ اگلیاں سیم نہیں ہوتی ہر قوم میں جو ہاں ایک خبیص ہوتا ہے ہر قوم میں خبیص ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاٹانوں میں جو ہنے ساری بہترین لوگ ہیں میں نے آپ لوگوں کے ایک اکسپوز کئے دو نمبر فراڈیا پاٹان بھی آپ لوگوں کو میں نے اکسپوز کیا اور دوست میں پانجاب کرے ہونے ایک گجرانوالا میں گجرانوالا میں بچالے کے سات ایک لڑکی کے ساتھ گجراوالا میں کراچی میں کراچی میں کپک میں فی میل کے ساتھ دو نمبری ہو چکی ہے دو نمبری ہو چکی ہے جو کہ اردو سپیکنگ تھی جنہوں نے کی ان کے ساتھ دو نمبری مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے پتہ لوگوں کے ساتھ پتھانو نے کیا جو گاڑی کے نام پر پیسے لے لیتے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ لیتے ہیں کوئی جھوڑ بولتے ہیں تو اس پہ اگر میں کوئی غلط ہے تو آپ کیسے سکتے ہو آگا بھائی آپ نے کیوں اس کو ریپلائ تیسری بات کی طرف چلتے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں میں جو فون جب کرتا ہے وہ ٹائم پاس کرتے ہیں ٹائم پاس کیس کرتے ہیں آگا بھائی مجھے گاڑی چاہیے اچھا وہ دوست ہے مزرد چاہتا ہوں برا مت ماننا مجھے فون کرتے ہیں آگا بھائی مجھے لینڈ کروزر چاہیے دوہزار چوبیس موڈر اس کو پتہ ہی نہیں کہ دوہزار چوبیس لینڈ کروزر دکھتا کیسا ہے وہ مجھے پوچھتے ہیں پھر میں اس کو بولتا چوبیس تاہیے چوبیس تاہیے چوبیس جو اگلے نئے شیپ ہیں وہ دنگا ہے پھر بلتا ہے نہیں وہ پرانا شیپ دوہزار بیس اکیس جب وہ بیچتا ہوں بلتا ہے کیا پرائیس ہے میں اس کو بلتا ہوں یہ پرائیس ہے بلتا ہے اچھا یہ بس یہ دن ہو گئے یہ گاڑی میں دن ہوگی مجھے ایک پرادو بھی دکھا لیں بیار آپ نے دو باتوں میں گاڈی دن کر دی ہے اور آپ پرادو Another subject then looks of charger, Vid copyright Theninas Bust bell! پھر بھی دیکھا ہوں پھر میں گاڑیم کر دے پھر میں مجھے پارا دکھا دی دے پھر میں مجھے بڑا میں اس کو ریپلائی نہیں دیتا ہوں ہرMake 번س میں رکھ لیتا ہوں اس کو فرم کر ریپلائی نہیں دیتا ہوں کبھی کبھی مجھے بہت بورا لگتا ہے اندازل ریپلائی دے دیتا ہوں تو اکثر لوگ اس طرح ہوتے ٹائم پاس کریں اب exactly for example ایک بندہ ہو جب گاڑی مانگتا ہے مارکی ایکس مانگتا ہے مجھے پوچھتا ہے یا رغبہ مجھے مارکی ایکس ہے اچھا مجھے پچیسو کا بتا دو مجھے تین ازار کا بتا دو مجھے سنروف آلے کا بتا دو مجھے چابی سٹارٹ کا بتا دو مجھے پوشٹ آٹ کا بتا دو مجھے کوئی برا نہیں لگا وہ بندہ ہے جو گاڑی مانگ رہے اس کو پہچھاؤں اس کو چاہیے کہ اس کو نالج اس گاڑی کے والے سے ہو اس کو چاہیے کہ ارے گاڑی کو اس کو معلومات ہو اگر یہ برا لگے تو میں مذہرہ چاہتا ہوں لوگوں سے کیا رہبہ ریپلائی نہیں دیتے ہوں یہ وجہ ہوتی ہی ریپلائی جب نہیں دیتی جو ٹائم پاس والے ہوتے اسے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ مذہرہ چاہتا ہوں مجھے میسج نہ کرے مذہرہ چاہتا ہوں اور اگر جن کو گاڑیا سیریس میں چاہیے ہو اور ریپلائی میرے طرف سے لیٹ کئی دفع ہو چکے ہیں میں ان سے سپیشلی معذرات چاہتا ہوں میں ان سے بہت ہی معذرات خواہ ہوں میں سپیشلی معذرات چاہتا ہوں تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ پر ویڈیو پسند ہے گا رہا جو ویڈیو پسند ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب پرے لائک کریں سبسکرائب پسند ہے تو دوستو سبسکرائب پسند ہے تو دوستو سبسکرائب پسند ہے ساتھ ساتھ اپنی بای کوئی اجازت دیجا اور مجھے دوامیات کیجئے گا اللہ حافظ